شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے خدا جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے جت رہی ہیں اور پوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہی ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بیچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناچ جس کے ساتھ بس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلا ہوگی اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی متی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھپلا ہوگی وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اسی نے دو دریا رمہ کیے جو آبس میں ملتی ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگیں نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریہ میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کی سوا تو تم نکل سکنے ہی کی نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی پھر جب آسمان بھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گنابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہالنات دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور باؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھونتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کی طرح تھے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں سب میوے دو دو قسم کی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اکلس کے ہیں تکیاں لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب چھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی گویا وہ یاقود اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی دونوں خوب گہرے سبس تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمیں اُبل رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ان میں میوے اور گھجورے اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وہ غورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی سبس قالینوں اور نفیس مسنتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے